آدر سے محلہ سسکتی کرن کی پرتیق ہے ہماری راشت پتی مہا مہم سریمتی دروب دی مرمو ہے ان کا جیون درہ سننا دھیان سا ان کا جیون ہمیں پریر نہ دیتا ہے ہمت سے بھرتا ہے کچھ ساتھ سے بھرتا ہے آپ کو پتائے ہماری راشت پتی جی کسی راجہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی کسی ادھوک پتی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی کسی نیتا کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ایک سادھارن گریب پریوار میں انہیں جنم لیا اور سادھارن پریوار میں جنم لے اپنی محنت سے پڑھائی کی لکھائی کی ویراست میں کوئی چیزیں نہیں ملی اپنے آپ اپنی محنت اور پریسرم سے وہ لگاتار آگے بڑھی اور دیکھو کبھی کسی نے لکھا ہوگا ناری تم کیول اولا ہو آچل میں ہے دودھ اور آنکھوں میں پانی یہ بات گلت ہے ناری سبلہ ہے ناری چاہے تو دنیا میں بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہے اور یہ صدھ کر کے دکھایا ہے ہماری راشت پتی جی ہماری راشت پتی جی نے صدھ کر دکھا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کئی بہنیں جانتی ہوگی لیکن آج میں پریر نہ ملے آپ کو کیونکہ آپ میں سے کئی بہنیں کئی بار کہتی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو گھریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہماری بات کوئی سادھن نہیں ہے ہم کا تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ آئے لیکن ہماری راشت پتی جی کتنے مصیبتوں کے پہاڑ جندگی میں ان کے اوپر میری بہنوں اگر بہن کی زندگی ہے پہلا کی زندگی سب سے بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے پتی کا نہ رہنا ٹوٹ جاتی ہے میں وہ سوچتی ہے اب میں کیا کروں گی جندگی پہاڑ ہو گئی لیکن ہماری راشت پتی نے یہ قصد جھیلا یہ دکھا پہاڑ جھیلا لیکن ٹوٹی نہیں رکی نہیں اور اس کے بعد آپ گلپ نہ کرو اگر بیٹا بھی چلا جائے تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی من میں لگتا ہے کہ اب جندگی میں رکھا جائے لیکن اس کے بعد بھی یہ دکھا پہاڑ بھی جھیلا ہماری راست پھر بھی جھکی نہیں ٹوٹی نہیں رکی نہیں ابھی چل چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کوئی اور ہوتی تو ٹوٹ کے پکھر جاتے ہیں میں یہ کہانی اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پریرنا پرابط کریں جل ارگ سے جیون کی شروعات کی اور اس کے بعد جیسے ایک میری بہن ابھی کہہ رہی تھی میں جلا پنچات کے سدس کا چناؤ لڑی راشت پتی جی پہلے پارسد بنی پارسد ایک دم راشت پتی نہیں بنی پہلے پارسد کا چناؤ لڑی پھر پارسد کا روپ میں بڑھیا کام کیا پارسد کے بعد پھر پارٹی نے بھٹ اس سمیں کیونکہ اب راشت پتی کسی پارٹی میں نہیں ہوتے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں سمیں تھے تو پھر بیدھائک کا چناؤ لڑایا وہ بیدھائک بنی اور بیدھائک میں بھی سروس ریسٹ بیدھائک کا پروسکار راشت پتی جی نے اس سمیں پرابت کیا سب سے اچھی بیدھائک اور پھر منتری بنایا ہو منتری بھی ایسی ارجن منڈا جیاں بیٹھیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں منتری بھی ایسی کہ منتری کے روپ میں انہیں جو کام کیا پورے پردیس میں انگونج ہوئی اور اسی کے کارن پھر بھارت سرکار نے راشت پتی جی نے اس سمیں پھر راج پال بنایا راج پال کا کام بھی ایسا کیا کہ گریب آنیواسی ماتاؤں بہنوں کے لیے جو کام کیے پورے دیس میں اس کی انگونج ہوئی چرچہ ہوئی اور اس کے بعد ایک اعتحاصی قشاستہ ہوا کہ بھارت کی اگلی راشت پتی کون ہو تو ایک ہی نام سامنے آیا کہ بھارت کی اگلی راشت پتی ہو تو سریمتی دروب دی مرمو ہو سریمتی دروب دی مرمو اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بہنوں تم کمجور نہیں ہو کوئی بھی بہن کمجور نہیں اگر وہ ٹھان لے تو ہمت اور محنت سے آگے بڑھ کے دنیا میں چمتکار کر سکتی ہے تم ابلہ نہیں ہو تم سبلہ ہو تم چاہو تو سب کچھ کر سکتی ہو تم اس پر کا انسہ ہے انسو دیوی کا انسو انمت سکتیوں کا بھنڈا رو اور میرے سامنے جو دیدیاں بیٹھیں آج جو دیدیاں مجھے سن رہی ہے کیسے گریبی میں سے لکھتی اب یہ ایک بہن اپنی مجدوری کی کہانی سنا رہی تھی کہاں بیٹھی جتنی دیدی ہے اور پردیس بھر میں جو چالیس لاکھ دیدیاں جڑی ہیں ان سب کی کہانی یہ یہ ہے گریب گھر میں پیدا ہوئی مجدوری کرتی تھی لیکن انہیں تیہ کر لیا کہ ہم اب گریب نہیں رہیں گے اور آجیب کامیسن کے مادم سے سوا ساحتہ سمو بنے ابھی راشپتی جی دیکھ رہی تھی کتنی چیزیں میری بہنیں بناتی ہے وہ سابون بناتی ہے وہ کپڑے بناتی ہے وہ سینٹائیزر بناتی ہے وہ آبھوسن بناتی ہے وہ الگ الگ فل اور سبجیوں کے الگ الگ اتفاد بناتی ہے دنیا کی ہر چیز میری بہنیں بنا رہی ہے تم نے چمتکار کر کے دکھا دیا ہے اور تم نے تیہ کیا ہے کہ ہم گریب نہیں رہیں گے بولو کوئی گریب رہنا چاہتے ہیں کیا ارے بولو دیدیوں کوئی گریب رہنا چاہتے ہیں کیا کیوں اور سے بول کے بتاؤ گریب رہنا چاہتے ہیں کیا نہیں اعلان کر دو ہم گریب نہیں رہیں گے اپنی محنت سے اپنے پریسرم سے ہم آگے بڑھیں گے اور گریبی کی عوشاب کو اتار کا پھینک دیں گے اور کئی بہنیں میں راشتپتی جی کو بتانا چاہتا ہوں لگپتی کلب میں سامل ہو گئی مطلب ان کی کمائی ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ ہو گئی سالانہ سے ہو گئی کی نہیں ہو گئی بتاؤ جو اور سے بتاؤ ہو گئی کی نہیں کئی بہنیں ہو گئی اور کئی کیے بھی ہونے والی ہیں انہیں کم پرکار کے کام سرکار نے بھی ان کو دیئے ہیں میں ان کے وستار میں نہیں جاؤں گا کئی کام کر رہی ہے لیکن آج میں خوشی سے کہہ رہا ہوں جو کام بہنوں کو ہم نے دیا اس کو پوری محنت اور امانداری سے پورا کر کے ہماری بہنوں نے دیا اس کے لئے میں ساری بہنوں کو بدھائیاں دیتا ہوں محلہ سسکتی کرن کی پرتیق بن گئی ہے آجیب کامیسن کی یہ دیدیاں اور اس لئے سترہ ہزار تو چناؤں میں جیت کے آئی ہیں ابھی پنچات کے چناؤں ہوئے ہیں پنچات کے نگر پہلکہ کے چناؤں ہوئے ہیں سترہ ہزار دیدیاں چناؤں جیت کے آگئی ہیں کوئی جناب پنچات کا جیتی ہے کوئی جنپت کا بھی جیتی ہے کوئی سرپنچ بن گئی ہے اور یہ چمتکار بھی اس لئے ہوا کہ پچاس پرسنٹ جرویشن مدھپیس کی دھرتی پر سب سے پہلے ہم نے بہنوں کو دینے کا کام کیا تھا کہ فپٹی پرسنٹ سیٹوں پہ قبل بہنیں چناؤں لڑے گی بھائیوں کا کوئی دکھر نہیں ہوگا اور اتنی اچھی سرکاریں چلا رہی ہیں اب یہاں تو دیکھئے ہماری دیدیاں بیٹھئے ایک ہماری مہاپور بھی دیدی ہیں سلہ پنچات کی عددکش بھی ہماری دیدی ہیں یہ براج بھی ہماری دیدی ہیں یہ سانسط بھی ہماری دیدی ہیں دیدیوں بھائیوں کے لیے کچھ بچنوں دے گی کی نہیں بچنے دے گی یہ بڑھتی جا رہی ہیں لگاتا یہ محلہ سسکتی کرن ہے مجھے بتاتوے پرسنیتہ مہمہم کو کہ مد پلیس کی دھرتی پر پولیس میں بھی تیس پرسنٹ بھرتیاں بیٹیوں کی ہم کرتے ہیں اور بیٹیاں اپرادیوں پر ایسے ڈنڈے چلاتی ہے کہ ان کے دماغ ٹھکانے لگا کے دکھا دیتی بولو صحیح بات ہے کی نہیں کیوں اور سو بولو نہ صحیح ہے کی نہیں سکھ شکوں کی بھرتی میں پچاس پرسنٹ بیٹیوں کی بھرتی ہوتی ہے سامان نوکروں میں تیس پرسنٹ بیٹیوں کی بھرتی ہوتی ہے تو ہماری بہنیں لگاتار کام کر رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں اور آج میں نے بتایا تسکتی کرن کی مورتی منت پرتیق راشت پتی جیاں بیٹھی ہیں ان کے سامنے ایک بار فر تہ کرو سنکرت لو کہ ہم گریب نہیں رہیں گے اپنی محنت سے اپنا راستہ بنا کے ہم گریبی دور کریں گے بولو صحیح بات ہے کی نہیں تو بولو بھارت ماتا کی ایک بات اور انیائے ہم نہیں سہیں گے اور کسی بہن کے ساتھ انیائے ہوگا تو اس انیائے کا ورود کریں گے ٹھیک ہے کروگے کریں گے تو جو اور سے بتا کروگے مدھ پدیس کی دھرتی پر ہم نے قانون بنایا کہ اگر کسی بٹیا کو کوئی غلط نظر سے دیکھے گا تو سیدھا دوراچار کرے گا تو سیدھا فانسی کے فندے پر چڑھا دیا جائے گا یہ قانون سب سے پہلے مدھ پدیس کی دھرتی پر لگاتار بیٹیاں آگے پڑھے اس کے پریاس کر رہے ہم لادلی لکشمی جیسی یوجنا بنی ہے لیکن ایک بچن اور راشپتی جی کو دو کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی بھید نہیں مانوگی اور بیٹیوں کے ساتھ کبھی انعائیں نہیں کرو گی